بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز آف حیصل محمد کے نئے پیو سوٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام ارز کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بھی کچھ خبروں پر اہم تجزیع اور ان کے حقائق کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گا بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج کیا ہے کہ کل پورے پاکستان کے اندر وہ عظمت صحابہ کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور جو دو چار ایشو اس وقت پاکستان میں نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے دیکھئے میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ عظمت صحابہ کے حوالے سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے ایک اسلامی ملک میں اور اسلامی ملک میں عظمت صحابہ کی بات کرنا کچھ انتہائی عجیب لگتا ہے کیونکہ جب ایک ملک ہی اسلامی ہے تو پھر وہاں پہ صحابہ اور اسلام کے حوالے سے کوئی بھی تفرقہ پیدا کرنا یا اختلاف رائے پیدا کرنا افسوسناک بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو لوگ مجھے بہت پہلے سے گزشتہ تقیباً کوئی پندرہ بیس سالوں سے اس سے بھی زیادہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں جب میں سیاست میں تھا یا ویسے بھی اس کے علاوہ بھی جب سے میں تجزیہ کرنے لگا ہوں نائند یہ جو گیارہ سپسمر کا واقعہ ہوا تھا اس کے دوسرے تیسے دن سے ہی میں نے تجزیہ کرنے شروع کیے تھے میرا پہلا تجزیہ بھی ڈاکٹر شاید مسعود نہیں لیا تھا اس وقت سے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کے بعد بھی جو میں بیانات دیتا ہوں اکثر کئی جگہ میں نے دو ہزار کے اندر یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے مذہبی بنیادوں پر سیاسی بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر گروہ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جو پاکستان دشمن ہیں وہ یہاں پہ بہت زیادہ متحرک ہیں میں نے اس وقت کی حکومتوں کو بھی کہا اور اس حوالے سے بہت سارے ہم نے ثبوت بھی دیئے اور ان کو کہا کہ آپ جناب قانون سازی کریں کہ جو دوسرے ملک سے آنے والے جو فرقہ وارانہ لیٹریچر ہیں جن لیٹریچر کے اندر جو کچھ روایتیں ہیں ان روایتوں پر جو ایک دوسرے کے مذہب کو یا فقہ کو غلط کرنے کی جو روایتیں ہیں ان پر پاوندی لگائی جائے لیکن ایسا نہیں ہوا دو ہزار سے میں نے کہا ہے دو ہزار کے بعد بھی اکثر و بیشتر میں کہتا رہا ہوں لیکن ہماری اس بات پر توجہ نہیں دی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سابقہ حکومتیں تھی ان کا مشن ہی یہی تھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کا مشن یہ تھا کہ پاکستان کو غیر مستاقم کرنا تھا سیاسی سطح پر بھی اور لسانی سطح پر بھی اور مذہبی بنیادوں پر بھی تو لہٰذا میں تو بتا چکا ہوں میرے تو یعنی کئی بیانات اخباری بیانات جو ہیں جو فورن پریس کے اندر چھپے ہیں یعنی کوئی چھوٹا موٹرہ نہیں سعودی غزت کے اندر ہے میں ابھی میرے ٹیوٹر پر جا کر دیکھ لیں آپ میرے چائنا جو اخبارات ہیں اس کے اندر میں نے کہا ہے کہ پاکستان کوئی لوگ توڑنا چاہتے ہیں پاکستان کوئی لبنان کی طرز کی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں ایک شیعہ سیکٹر ہو جائے ایک سنی سیکٹر ہو جائے ایک فلان سیکٹر ہو جائے تو یہ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں لیکن جو سابقہ حکومتیں تھیں ان کو ان سے دلچسپ بھی نہیں تھی کیونکہ پلان یہی تھا لیکن اب اگر حکومت آئی ہے تو اب حکومت کو چاہیے تھا لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی حکومت کو بھی نہیں پتا اور اب یہ حالات اس قدر ہو گئے ہیں کہ محسوس کیا جانے لگا ہے یہ باتیں اور گزشتہ دنوں اب یہ معاملات حد سے زیادہ بڑھے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی مجھے کہا اس پر بات کرنے کے لئے دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں یہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی کہ پاکستان کے اندر کوئی فرقہ ورانا دیکھئے فرقہ ورانا سازش کر کے انہوں نے راک کو تباہ کیا فرقہ ورانا سازش میں لیبیا کو تباہ کیا فرقہ ورانا سازش میں انہوں نے شام کو تباہ کیا اب لے دے کہ ان کے پاس صرف ایک پاکستان رہ گیا ہے پاکستان ان کو کل رہا ہے پاکستان ان کو بہت کل رہا ہے اور یہی وجہ ہے میں کہتا رہا ہوں ابھی ابھی مجھے وہ لوگوں نے جنہوں نے مجھ سے ہی سوال کیا ہے کراچی کے حوالے سے اور یہ فرقہ واریت کے حوالے سنے میجر گروہ آریا کی مجھے کہ وہ بھیجیے ویڈیو پر میجر گروہ آریا کو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں آج دیکھ رہے ہیں میجر گروہ آریا کو میں نے تو دو ہزار کا بیان آپ کو دے رہا ہوں کہ میں نے دو ہزار میں کہا ہے یہ آپ لوگ کی ہمارے یہاں جو ایک تو ہی میں آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاکستان میں جو ایک ٹرینٹ چل گیا ہے نا کہ جب کسی ہندو نے کہنا ہے جب کسی امریکن نے کہنا ہے جب کسی عیسائی نے کہنا ہے یا کسی قادیانی نے کہنا ہے کوئی بھی ایسا آدمی جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا کوئی غیر ملکی ہوگا جب وہ بات کرتا ہے تو آپ لوگوں کو ہوش آتا ہے اس سے پہلے اگر آپ کا اپنا ملک کا کوئی آدمی بھی کوئی بھی کہہ رہا ہو کوئی تجزیہ نگار ہو صاحب شاکر صاحب ہیں مبشر رخمان صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں یا آپ کا ڈاکٹر شاہد مسعود آئی اگر کوئی تجزیہ نگار پہلے بھی اگر کہتا ہے تو آپ اس کی بات پر توجہ دیں یہ ہمارے ہاں یہ بہت بری روایت چل پڑی کہ جب تک اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میجر گروہ آریا نے جو آپ کو بتایا ہے تو آپ کو کیا ہوشیار کرنے کے لیے دیا ہے یہ تو جب یہ کام کرتے ہیں میرے پاس تو ثبوت موجود ہیں جب یہ کام کرتے ہیں جب ان کے اہداف کلیر ہونے لگتے ہیں جب ان کو اہداف حاصل ہونے لگتے ہیں تب اس کے بعد وہ جا کر آپ کو یہ بات بتاتے ہیں میں نے تو دو ہزار میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناب یہاں پر ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دائش کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں دائش یہ کام کر رہی ہے اور ابھی جس طرح دائش نے دوسرے ملکوں میں کام کیا ہے وہ اس طرح پاکستان میں کام نہیں کرے گی دائش نے پاکستان کے مذہبی حلقوں میں دونوں تینوں گروپ میں اپنے آدمی داخل کیے ہوئے ہیں جائیے میرا کام تو نہیں ہے میں تو بتا سکتا ہوں پاکستان کی ایمبیسی ہے اور آپ بغداد کے اندر جائیں پتا کریں کرکوک کے اندر جو الاباسی آرگنائزیشن ہے اس کی اندر جو آرگنائزیشن ہے جو انہوں نے بہار اپنے مسلمان ملکوں میں جو لوگ بھیجے ہیں جنگجو وغیرہ بھیجے اس پر دیکھیں کہ پاکستان اغوانستان اور ہندوستان کرام کہاں پر موجود ہیں وہ کب سے کہتے ہیں ان کے پاس کہ انہوں نے اپنے لوگ داخل کر دیئے ہیں اور وہ یہاں کام کر رہے ہیں یہ جو آپ کو یہاں پاکستان کے اندر جو فسادات وغیرہ جو نظر آتے ہیں یہ اب شروع نہیں ہے یہ بہت پہلے سے کام چل رہا ہے تو لہٰذا اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا بہت سے لوگوں نے کہا تھا تو صرف میرا مقصد یہاں کہنے کا یہ تھا کہ آپ کو اشیار کرنا تھا کہ یہاں پر فرقہ واریت کی کوشش کی جائے گی ان چیزوں پر نظر رکھیں اور براہ کرم صحیح معنوں میں ایک بحیثیت مسلمان فرقہ واریت کو نظر انداز کریں بہامی دوستی اور ایک بحیثیت پاکستانی کے طور پر ایک دوسرے کے فرقے کا احترام کریں یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہو گئی تھی دوسرا آپ یہ جب یہ ویڈیو میری چلے گی صبح تو یہی گیارہ سپتمبر ہو چکا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ انیس سال پہلے جو گیارہ سپتمبر کو ہوا تھا تو یہ بھی دیکھئے کمال کی بات ہے کہ آج سے انیس سال پہلے جو گیارہ سپتمبر ہوا تھا اس گیارہ سپتمبر میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن کون تھے عرب اور مسلمان تھے اب کل جب آپ یہ میرا ویڈیو لاغ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بھی گیارہ سپتمبر انیس سال بات ہوگی غالبا تو انیس سی ابیس سال تھا تو اس وقت امریکہ کا دشمن کون ہے چین ہے تو یہ بدلتے ہوئے حالات جو ہے نا آج حالات پہلے کی زمانے میں پانچ سال دس سال میں بدلتے ہیں تب حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں تو یہی میں ہمیشہ اپنی پاکستانی قوم سے اور اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اب دیکھنا ہوگا کہ حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں آج کا دوست کل کا دشمن کل کا دشمن پرسوں کا دوست ثابت ہو سکتا ہے تو آپ کو اپ بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں آہ بدل رہے ہیں اچھا اب اب میں آپ کو تھوڑا سا انٹرنیشنل پولیٹیکس کے خبروں پر تجزیہ کر دیتا ہوں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ موڈی کے وزیر صاحب جو ایران یاترہ پر گئے تھے میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر وہ گئے اور ایران پر جا کے انہوں نے کچھ باتیں وغیرہ کی اور کوشش کی آہ آہ ایران کو آہ کے صدر کو بھی دورے کی دعوت دیوں میں نے پچھلی پوری آہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی لیکن وہاں سے ناکامی ہوئی آہ پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے موڈی کو ساری صورتحال بتائی تو موڈی نے پھر فون کیا آہ کیونکہ وہاں جب بات نہیں بنی تو موڈی نے پھر فرما روا کو فون کیا ایم بی ایس کو اور ان سے ساری بات بات کی اور ان کو یہ کہا کہ جناب آہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور چین کے لیے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ چین کو بھی کہیں کہ وہ پاکستان کو آہ کو اگر روکے اور پاکستان آہ اگر کوئی جہریت کرتا ہے اگر ہماری اور آہ چین کی اگر لڑائی ہو جاتی ہے یعنی بھارت کی اور چین کا کوئی مخمصہ اگر ہو جائے کہیں سینگھ پھز جائے تو پاکستان کو باز رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک جو شر پھیلانے کی عادت ہے بھارت کی وہ شر بھی انہوں نے پھیلایا یہ میں آپ کو خبر دی رہا ہوں پکی خبر ہے مجھے سفارتی حلقوں سے پتہ لگی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایران جو ہے تیزی سے بہت آگے بڑھ رہا ہے اور جس طرح چین ایران کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے اس سے خ کیلی فون کے بعد اس اس کنورسیشن کے بعد پھر سعودی عرب کا اور چین کے جو مرکزی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی باتچیت ہوئی ہے اس باتچیت میں جو ہمیں پتہ لگا ہے سفارتی ذراؤں سے وہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں سعودی عرب نے یہ پاکستان والی بات یا بھارت والی کوئی بات نہیں کی انہوں نے اپنی بات کی ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارے معاملات کو بھی درست رکھا جائے انہوں نے چین کو یہ بھی کہا کہ جو سی پیک کا ہے معاملہ ج سے میں نے کہا تھا کہ سی پیک میں ریفینری کا معاملہ کٹائی میں پڑ گیا تھا اس پہ بھی انہوں نے کچھ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک کی بھی حمایت کریں گے ساتھ میں انہوں نے تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے چین اور ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر تو اس پہ سیپنگ نے ان کو تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے کہ تسلی دی یا سفارتی لیول میں جو کہتے ہیں کہ ان کو مطمئن کیا کہ جو چین کے اور ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پہ سعودی عرب کو پری نشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک جو ہے صورتحال ان کے درمیان ابھی چل رہی ہے لیکن ایس اچھ جو ہے کہ اس وقت اس تمام پسمندر میں اگر آپ دیکھیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت پریشان ہے اور بھارت اکیلا ہو گیا ہے اچھا یہ تمام اگر صورتحال دیکھیں کہ آپ یہ جو رابطے ہوئے ہیں چین کے اپنا سعودی عرب کے اور سعودی عرب کے ساتھ بھارت کے اور یہ تمام اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے رابطے اچانک جو ان دنوں ہوئے ہیں آج ہوئے ہیں آج اور کل کے اندر یہ پاکستان کی کور کمانڈر کے کانفرنس کے بعد جس میں کور کمانڈر کانفرنس میں کہا تھا کہ پاکستان کو اب جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا اس کے بعد جو ہے یہ بھگدڑ مچی ہے اور بھارت کو پریشانی ہو گئی ہے تو اس سے ہماری جو بات ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے لیے خوش خسمتی کی بات ہے پتہ لگے گا آپ کو کہ اس کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو کہ کہا گیا تھا ہمارے اسی پھرسالار کی طرف سے اس کا دنیا کے اندر کتنا اثر ہوا کہ عالمی قیادتوں کے ٹیلی فون کھڑک گئے تو اس سے بتا لگتا ہے کہ الحمدللہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ پاکستان کی ایک اسٹریجیکل پوزیشن ایسی ہے کہ اتنے بہرانوں میں گھرنے کے باوجود ہماری فوج ہوا وہ ملٹری ڈپلومیسی سعودی رب کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کور کمانڈر کانفرنس ہو یا کبھی میں نے پہلے بھی آگتا ہے کہ کسی زمان میں جب غفور صافتے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی جب وہ بات کیا کرتے تھے تو بہت سی جگہ بین الاقوامی سفارت خانوں کے اندر وائر چلنے لگتے تھے تو اس سے الحمدللہ ہمیں اپنی حیثیت کا احساس ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم لوگ ہماری کے حیثیت ہے قطع نظر اس کے کہ دنیا کے دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ ہمیشہ ناکام ہوں گے ابھی دیکھیں آپ اغوانستان کے اندر پاکستان جو کوشش کر رہا ہے اس وقت اغوانستان میں آمن کیا آپ نے دیکھا ہوگا قتل اغوانستان میں قابل میں بھی دھماکا ہوا اور وہاں پہ غالباً امراللہ صالح کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اور وہ جو نشانہ بنانے کی کوشش کی بنیادی طور پر مجھے جو پتہ لگا ہے دس آدمی تھے لیکن آج تک پتہ لگا ہے کہ گیارہ یا بارہ میرے خواہ سے اس میں ہلاک ہو گئے ہیں لوگ تو وہ بنیادی طور پر اصل میں وہ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان اور اغوانستان کے درمیان جو پیس پروسس چل رہا ہے اس کو وہ ناکام کرنا چاہتے ہیں اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اور جو میں نے ٹولو نیوز اغوانستان کی جو ایجنسی ان کے جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے پتہ لگایا جو غیر جانب دار ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دھماکے کے اندر یہ جو ہے دائش کا ہاتھ ہو سکتا ہے یقینا اور میرا یہ خیال ہے کہ جو اور مجھے اس کے علاوہ ایک اور جگہ سے مجھے خبر ملی ہے اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے اندر دائش کے اور ان بھارت کے اناثر کا ہاتھ ہے جو بھارت کی سرپرستی میں وغانستان میں کام کر رہے ہیں تاکہ یہ طالبان والا معاملہ جو ہے پاکستان کا امن کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ ناکام ہو کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصل صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ جو پیس پروسس چل رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بھارت کے سٹیک کو ایکسٹ کیا جائے کیونکہ بھارت باہر ہے تو اس لیے بھارت کو جو لفٹ نہیں کرائی آ رہی اس لیے بھارت کی کوشش ہے کہ وہ وہاں پہ حالات خراب ہوں تو لہٰذا یہ کوشش تو وہ لوگ کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ میں نے کہا کہ جیسے اس وقت اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم جہاں بھی پتے کھیلتے ہیں الحمدللہ ہمارے پتے بہت اچھے گر رہے ہیں اب آپ کو بتا ہوگا کہ شام عمود قریشی صاحب کہتے ہیں شام عمود قریشی صاحب ان دنوں شنگائی کانفرنس کے حوالے سے گئے ہوئے اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے پیوٹن سے بھی ملاقات ہوئی تو جو آج دو گھنٹے پہلے جب میں نے پتا کیا کچھ اپنے ذرائع سے تو پتا ہی لگا کہ پیوٹن کی اور جو رابطے ہوئے ہیں شام عمود قریشی کے درمیان وہ جو بڑی اچھی خوش آئین بات ہے اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہمیں پتا لگی یہ بھی کانفرنو خبر ہے کہ پیوٹن نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جیسے میں نے آپ کو پہلے خبر دی تھی بلکہ یہ میری خبر جو میں نے آپ کو دیتیا سے دو مہینے پہلے کہ روس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ سارے معاملات جو روس کو پاکستان کے ساتھ کھڑا کیا ہے اس میں اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا تعاون جناب راہل شریف صاحب کا ہے کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کا چشمہ دید گواہ بھی ہوں تو بہت سارے معاملات میری نظر سے گزرے ہیں دستاویی طور پر تو وہ الحمدللہ آج جو ہے اس بات کی دوبارہ تذیق ہو گئی پیوٹر نے کہہ دیا کہ ہم ہر سطح پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا اسٹینڈ ہے کشمیر کے اوپر اور جو پاکستان کا اسٹینڈ ہے علاقے کے اوپر نہ صرف کشمیر بلکہ علاقائی معاملات پر بھی انہوں نے پاکستان کے اسٹینڈ کو تسلیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ بھارت کو یہ باور کرائے جائے کہ وہ حقائق اور زمین حقائق کو دیکھ کر اپنی پالیسیز کو ترتیب دیں تو یہاں پہ الحمدللہ بین الاقمامی فون کے عمر بھی پاکستانی ہمارے الحمدللہ ہماری معاملات سارے کامیاب جا رہے ہیں اچھا ادھر ایک بات آپ کو میں بتا دوں میں نے گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ جو یو اے کا اور اسرائیل کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا جیرڈ گریشن کی اور جو ساری جو معاملات ہیں وہ بھی مبختن فرختن آپ میری اس لئے میں کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو پوری دیکھا کریں آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی وہ سارے چیزیں بتا تا رہا ہوں اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ چلے گا کیونکہ سبتمبر کے اندر یہ میں نے آپ کو یکم سبتمبر جو میری ویڈیو دیکھ لیا گا اس میں نے کہا تھا یہ بڑی تفسیر سے بتایا تھا کہ سبتمبر کے اندر جو وائٹ ہاؤس کے اندر جو تقریب ہونے والی ہے اس میں تین ملک جو ہے وہ اعلان کرنے والے ہیں تو وہ اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یو ای جو ہے اب تیار ہو گیا ہے یو ای کے ساتھ دو ملک اور بھی تیار ہو گئے لیکن جو ایک افسوسناک بات ہے وہ یہ ہوئی کہ عرب لیگ کے اندر سے بھی بہہ میں پتہ لگا ہے کہ عرب لیگ نے بھی پسے پردہ جو ہے اس کی حمایت کر دی ہے وہ یہ کہ جو فلسطینی اناثر ہیں انہوں نے قراردات جو ہے کہ زولوشن موف کیا تھا عرب لیگ کے اندر کہ یہ جو پیس ڈیل ہوئی ہے اس پیس ڈیل کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں اور اس پیس ڈیل کی مضمت کی جائے کیونکہ جو دو ریاستی معاملہ تھا جو مسلم دنیا کا فلسطین کی آزادی کے حوالے سے اس میں اس کو نظرانداز کیا گیا ہے لیکن وہ قراردات جو ہے مضمتی قراردات جو ہے عرب لیگ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو غیر ضروری قرار دیا ہے جو ہمیں پتہ لگا ہے پارلمانی جو سفارتی زبان میں اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے اس وقت تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عرب لیگ نے بھی اپنا جو بزن ہے وہ اسرائیل کے خاتے میں ڈال دیا ہے تو بنیادی طور پر اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یوئی کا اور اسرائیل کا اور عرب ممالک کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ آستے آستے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہے سلسلہ اسرائیل کا جو انیکسیشن کا یہ اسی طرف چل رہا ہے اور آستے 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 اس کو لیا جا رہا ہے اور پسے پردہ جو ہے پیچھے بہت خاموشی سے کام ہو رہا ہے اور اسی حوالے سے ڈرم صاحب کو نامزد بھی کر دیا گیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نامزد تو کیے کرنے کی بات بتائی گئی ہے لیکن جو نوروے کی جو کمیٹی ہے اس کے میری خود ابھی برای راستو وہاں کسی سے بات نہیں ہوئی لیکن کیر آف کسی کے مجھے یہ پتہ لگا ہے اوسلو کے اندر جو اس کمیٹی کے رکن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نامزد کی تو ہم نے کہی گئی ہے لیکن بنیادی طور پر یہ جو نوبل کا جو پرائز ہے دوہزار بیس کا یہ ٹرم کو شاید دے دیا جائے گا ٹھیک ہے ناب تو یہ ایک صورتحال چلی ہے اور دوسری جانب یہ جو آپ کا نوبل پرائز کے ساتھ ساتھ ایک تو ٹرم کو نوبل پرائز ہو گیا دوسرا ٹرم صاحب نے کام اور کر دیا انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو چین کی مخالفت چل رہی ہے انہوں نے اس کو بھی کنٹینیو کیا ہے اور کنٹینیو کرتے ہوئے انہوں نے پہلے تو آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کچھ سفارتخانے بن کیے اس کے بعد ان کے سفیروں کی جو وہاں پر کانسٹ جنرل ہوتے ہیں ان کی جو کہتے ہیں مومنٹ اس کے اوپر انہوں نے ریسٹکشنز لگائیں اب نیا تازہ یہ ہے کہ انہوں نے تغیرم کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ سو جو چینی وہاں پر طلبہ ہیں ان کے ویزے بھی انہوں نے کینسل کر دی ہیں تو اس تمام صورتحال کے اندر آپ کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو معاملہ چل رہا ہے دنیا کے اندر بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر آج صورتحال کچھ ہے تو کل کچھ ہوتی ہے اسی طرح آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ بھارت کی اور چین کے گزرہ خارجہ کے حوالے سے بھی جو روس سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اپنے ایک بیان بھی دیا تھا کہ روس سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ سالسی کرائے تو دونوں وزراء خارجہ بھی مل رہے ہیں شنگائی کانفرنس کے درمیان ماسکو میں جو اور یہ سارے معاملات ہیں ایسی جو کانفرنسز اور جو بھی چل رہی ہیں معاملات اسی پس پردام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ریٹویسٹ کی گئی تھی بیک چینل کے اندر کے ان دونوں کی ملاقات کرا دی جائے تاکہ اس کو معاملے کو تھوڑا سا تھنڈا کیا جائے لیکن ابھی جو ایسی اطلاعات ہیں ابھی تو ایسی کوئی نہیں آئی لیکن جہاں تک میرا یہ میں خبر نہیں میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے درمیان کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا کیونکہ مجھے جو اگر دیکھیں اگر اس میں کوئی بات اگر نظر آتی ہوتی اگر کہیں سے لچک ہوتی تو وہ لچک آپ کو بارڈرز پر نظر آ جاتی ہے لیکن آج صبح اینی اپ سے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اسے دو گھنٹے پہلے مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ وہاں سے بارڈرز کے اوپر جو طبت کے اور دوسرے جو بارڈر جہاں جائن کا سٹینڈ آف ہے وہاں پہ بالکل آئی آئی ٹو آئی معاملہ چل رہا ہے بالکل ایک دوسرے کی نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں بلکہ دوسری طرف جو بارڈرز ہیں چائنہ کے بھارت کے ساتھ اس کے اوپر مومنٹ ہو رہی ہے بلکہ وہاں بھی مومنٹ ہو رہی ہے بلکہ جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ سری نگر کے ساتھ بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں آسوبہ کے وہاں بھی مومنٹ ہو رہی ہے تو جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حالات جو ہیں اگر چین اگر بھارت کا ٹاکرہ مجھے تو ہنڈر پرسن جو ہے اس میں یقین کہ ہوگا اگر یہ ٹاکرہ ہوا چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ ہو یہ پہارت اور پاکستان کا بھی ضرور ہوگا اور اسی تمام تیاریوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ جو میں نے بتایا کہ اندورن ملک جو حالات پیدا کی جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے غالباً یہی وجہ ہے کہ کور کمانڈر کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر بھی آپ کے سپیس حالار نے کہا ہے کہ ہمیں جنگ کے لیے بڑے پیمانے پہ تیار رہنا ہوگا تو یہ تمام صورتحال جو ہے یہ سے ہمیں بتا رہی ہے کہ خطے کے اندر جو ہیں حالات جو ہے درست نہیں ہیں اور یہ بار بار میں کہتا ہوں اور میں نے پہلے بھی کہایا اور اب پھر کہہ رہا ہوں میں نے اپنے طور پر بھی یہ پیغام بھی دیتا رہتا ہوں جو ہمارے ذرائع ہیں کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے نکل جائے اور ان چیزوں سے نکلے یہ جو ہائی وے پہ ہنگامہ ہو گیا ایس پی کو رکھ لو ڈی ایس پی کو رکھ لو چینی کا مسئلہ ان سب چیزوں پہ ایک توجہ دینے کے بجائے عمران خان اس وقت عمران خان کی ایک اہمیت ہے دیکھیں آپ کو یہ بتا ہوگا یہ بھی میں بتا دوں کہ ابھی جو اقوام متعدہ کہ اس میں جو ایک کانفرنس کے اندر جن لوگوں کو بلائے گیا ہے اس میں عمران خان ایک بھی وہ لیڈر ہے جن کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کچھ آپ کو بتا ہے جب اس قسم کی تقریبات ہوتی ہیں تو کچھ لیڈرز ہوتے ہیں جن کے ایک سپیشلٹی ہوتی ہے جن کو پریوریٹی ملتی ہے کہ وہ اپنے ٹائم سے زیادہ لے سکتے ہیں اس میں انہوں نے عمران خان کو بھی لیا ہے تو عمران خان ایس سچ میں مطلب کوئی عمران خان کی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب عمران خان کی حمایت میں حمایت نہیں کرتا اس کی شخصیت ہے اس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں اس کو اس کی تسلیم کرتے ہیں تو لہٰذا عمران خان کو چاہیے دنیا کے اندر جو معاملات پھیلے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں تو انسی تجیئے اسی خیالات کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ اس ریاست پاکستان کی حفاظت کریں اور آپ سب اپنے طور پر متفق اور متحد رہیں کسی قسم کی سیاسی تفرقبازی فرقبازی فقہ ماضی سے بالکل دور رہیں پہلے ہم سب سے پہلے ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ پاکستانی ہیں اس کے بعد ہماری کوئی دوسری شناکت ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ